موسیقی ان کا سٹاف ایک فون کرتے ہی فوراں پہنچ جاتا ہے چاہے کوچے ہیں چاہے مالے ہیں چاہے بزار ہیں جتنی ہماری عبادی ٹی خان کی کہاں سولہ لاکھ اور کہاں اکیس لاکھ سے تجاوز کر رہی ہے پھر بھی اس محدود وسائل میں جو یہ ٹیم کام کر رہی ہے ویسی سی کا جب سے قیام دیئی خان میں آیا ہے تو پی ایم اے سے بہت بہتر ان کا وہ ہوا ہے اس محدود وسائل میں جو اس وقت واسا نے ہمارے یہاں جو ٹیم بنی ہے جس میں مین چودریہ تولہ اور اسلم چودریہ اسلم ہے اس علاقے کے ہیں یہاں ہی کچھ بچے ہیں اور یہاں ہی ان کی پروش ہوئی ہے بڑے ہوئے اس محدود وسائل میں جو کام وہ کر رہے ہیں تو لگی لپٹی میں بات نہیں کر رہا جو ڈی خان کی عبادی دن بڑی ہے اس محدود وسائل میں یہ جو کام صفیقہ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں پچھلے دوار سے نہایت ہی اچھا کام ایک آدمی سے اچھا کام کر رہا ہے تو اب اس میں وہ اس کے ہر کام سے باخبر بھی ہے تو اس کو موقع دیا جائے لوگ پھر اسے ایک او جاگر کی ہیں خاص طور پر جو سائیکل رکشہ تھا یا اور ڈی اے خان کے جو پرانی تاریخ تھی اس کو او جاگر کرنے کی کوشش کی ہے تو انشاءاللہ یہ ایک بہت اچھا تاثر جا رہا ہے واسا کے ساتھ یہ ان کی ایک امداد ہوگی اپنے شہر کو صاف کرنے کی جو یہاں سے گاند ہمیں سڑکو پہ نہیں پیٹھنا ہمیں بڑی شکایت ہوتی تھی چاروں بازاروں میں سرکلر روڈ پہ کہ ہمارے نالے اٹے پڑے ہوتے تھے سلٹ بہت زیادہ ہوتا تھا مگر اب یہ انچارج صاحب جو ہیں ان کی خصوصی توجہ کی وجہ سے ہمارے چاروں بازاروں کی وقتاً فوقتاً وہ نالیوں کی صفائی رہتی ہے سلٹ نکالتے رہتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے جو سلٹ نکالا جاتا تھا ایک تو مہینوں میں کبھی نکالا جاتا تھا اور پھر اٹھانے کے لئے دس دس پندرہ پندرہ دن بعد آ دیتے اور آدھا سلٹ واپس گر جاتا تھا مگر اب یہ ہے کہ ابھی صبح سلٹ نکالتے ہیں اور شام سے پہلے اس کو اٹھا لیتے ہیں جو سب سے اچھا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ وہ نالیوں میں دوبارہ نہیں جاتا ہم نے جب بھی انہیں فون کیا کہ شہر کے کسی کونے خدرے میں کوئی مسئلہ ہے یا صفائی والے لوگ نہیں پہنچ رہے یا کوئی اس طرح تو ان کا سٹاف ایک فون کرتے ہی فورن پہنچ جاتا ہے چاہے کوچے ہیں چاہے مالے ہیں چاہے بزار ہیں تو یہ کریڈٹ جاتا ہے تو اس لیے ہم ان کو بہت بہتر اس وقت صفائی کی صورتحال کو محسوس کرتے ہیں ہم نے تو سال دیڑھ سال جو دیکھا ہے تو پچھلے بہت میں تو بتایا کہ چھانسی ستانسی سے ہم صفائی سترائی سے وابستہ ہیں اچھے برے ہر قسم کے لوگ دیکھیں مگر اس شخص کے آنے سے جس طرح ہم نے شہر کی صفائی سترائی کا معاملہ دیکھا ہم تو کہتے ہیں اسے فوری طور پر مستقل کر دیا جانا چاہیے فوری طور پر تاکہ اور بہتری اور اچھے جذبے کے ساتھ وہ کام کر سکیں ویسسی کا جب سے قیام دیئے خان میں آیا ہے تو پی ایم اے سے بہتر ان کا وہ ہوا ہے کیونکہ ویسسی کا قیام کے بعد یہ ہوا ہے کہ ایک سب چیز منٹین ہوئی ہے اپنے طریقے سے انہوں نے بندے رکھے ہیں اور ہماری آواز بھی ان تک پہنچ سکتی ہے پہلے تو یہ تھا کہ ٹی اے میں تک تو ہماری آواز نہیں پہنچ سکتی ان کے جو اسپیکٹر تھے یا ان کی جو کبینہ تھی پرانی ایک کبینہ تھی تو وہاں تک ہماری آواز بھی نہیں جاتی تھی اور صفائی ڈیئے خان کی صفائی بھی اس طریقے سے نہیں تھی جو آج ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں ان کے پہلے سے بہتر حالات ہیں ابھی جب وہ سیٹ پر آئے ہیں تو ایک پروفیشنل بندے ہیں انہیں پتا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں بارشیں تھیں تو وہ خود نکلا ہوا تھا مطلب لوگوں سے پوچھ رہا تھا اور یہ ایسے کوئی افیسر ہوتے نہیں جیسے وہ کر رہے ہیں تو وہ بہتر ورک میں ہیں لیکن ابھی بھی انہیں سہولیات کا فقدان ہے میرے حساب سے اگر ان کو ٹائم زیادہ ملے گا تو وہ کمیاں پوری کریں گے